اپنے گھر والوں کے لئے بھی اور بھکت جاتا ہے میں نے جب اس حدیل کوشت گسر کرے گا نہے گا وہ تمام بیماریوں سے نفا کرے گا تمام بیماریوں سے نفاوائے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کروایا کہ آشورہ کے سب سے افضل و اعلیٰ آشورہ کا ہے اور تمام انبیاء اکرام نے آشورہ کا روزہ رکھا ہے اور حضرت اے نیو علیہ السلام ان کی کشتیں جب اگر جریاں پہ اگر کشتی لگ رہی تھی تو ان کی خودی میں آپ نے روزہ رکھا اور اپنی قوم کو بھی مروزہ رکھا اور آپ آشورہ کے جی مروزہ رکھیں میں جنگی بتا دیتا ہوں جب آپ اور سلسلت جو بھی آشورہ تو ہے سلسلت کو ہفتہ کو لیکن ایک مروزہ رکھنا وہ قرآن اکرام نے مفتی آئے اکرام نے مطروح کرا دیا ہے اس لئے آپ دو روزے رکھیں نو تاریخ کا روزہ رکھیں یا زد تاریخ کا روزہ رکھیں اگر نو کا نہ رکھیں تو زد اور جائے کا روزہ رکھیں دو رہ نہ رکھیں گے تو آپ کو دوا بھی دوا دیتا ہوں آشورہ کے دن کا روزہ رکھیں اور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت منایا جب آشورہ کی رات آئے آشورہ کی رات جمعہ جاتیم گزر کے جو اتار گائے گی جو احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی آشورہ کی رات آج ہم لوگ کہتے ہیں یہ بلیچر کی رات یہ بلیچر کی رات ہوئی نہیں یہ دوار کی رات ہے اسی طرح جمعہ کا جن گزر کے دو رات آئے گی وہ آشورہ کی رات کر لائے گی اور آج کی اور ہماری عمر زیادہ سے زیادہ سچال سال چارٹھ سال سچال سال اسی ہی تاریخ جیتے ہیں مرد نبی کا فرمان ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آشورہ کے دن آشورہ کی رات میں چار رکھت نبی نماز اس پرکیل سے پڑھ لے کہ سورے فاتحہ کی بات پورے احلاس بچاس مقعبہ پڑے اور چار رکھت میں بچاس پچاس بار یعنی دو دو پار پڑے تو اللہ کے رسول تعلیم رضو محمد اللہ تعالیٰ علیہ وسلم السلام علیہ وسلم تم نے خدا پاک کو تم یاد دو کرو سکرے سے نور چلکے کا یقین ہے میرا مسجد خدا کے سچوں سے آبا اگر آپ یہ سے جناب حضرت علامہ مولانا مقیم الدین صاحب صلی اللہ امام خطیق درگاہ مسجد مامو بھانجہ جو تاریخ کے روشنی ہے بہت پیاری بات ہم سبقوں کو بتا رہے تھے صدرِ عالی رفاق حضرت علامہ مولانا آنفار رضا صاحب صلی اللہ صدر علیہ وسلم غریب نواز فاؤنڈیشن دلیری کی آمد ہو چکی ہے اس کی تشریف آبڑی ہو چکی ہے آپ ان کے خوبصورت شہروں کی زیارت سنبھائیے اپنی تمام طرح مصروفیت کے بعد آج حال یہ ہے حضرت علامہ جلسے میں کم ٹی وی سکرین پر زیادہ نظر آتے ہیں لیکن ہم ایک کے شکر گزار ہیں کہ اپنی تمام طرح مصروفیت کے بارجوبی ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے جلسے میں زیادہ نہیں بن کے جلسے کی ضرورت بن کے یہاں تشریف لائے اللہ تعالیٰ کی بارجانہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ایک اس نرالی کیفیت تعلیح ہو جاتی ہے ہر عاشقیتی لیے پکار اٹھتا ہے تو بندہ میرے جذبِ تقدس کا اثر ہے پیٹھا ہوں یہاں کندرے صدرہ پر نظر ہے تو کیا آپ اس شورہ کے سنوے کے لیے تیار ہیں منچنگ لوگ تیار ہیں اگر تیار ہیں اپنے ہموں کو ہبا میں لنا کہ ایک بار گوھل تھیجی جدیلا سبان اللہ ایک بار اور مدلها میں ناز ہے ہموں کے ہم نے بھی عبادت کی ہے یعنی سرکان کے بیٹوں کی زیاد stroll صبحان اللہ ناز ہے ہموں کے ہم نے بھی عبادت کی ہے یعنی سرکان کے بیٹوں کی زیاد demande کی ہے اور غرب ہو جائے گا اپنے ہی عصبانی میں فراد غرب ہو جائے گا خود اپنے ہی عصبانی میں فراد تونے ادباک کو چھونے کی جسار کی ہے اے حسین ابن analی تیری شہادت کو حرام اے حسین ابن علی تیری شہادت کو حرام تونے قرآن کے پاروں کی حفاظت کی ہے تونے قرآن کے پارو کی حفاظت کی ہے اس وقت پورے ہندوستان میں اپنے شاعری کا لوحہ ملما دینے والا شاعر اپنے شاعری کا جنگہ تجھنے والا شاعر خوش قسمتی سے ہمارے سپیس پر موجود ہیں جنہیں دنیا آلی ریاض دہنبی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہیں میں نہایت ہی اپنے احترام سے اپنے نیمان شاعر کو آپ کے رو برو کرنے جا رہا ہوں آئیے اپنے نیمان شاعر کا استقبال نارے ہائے تکبیر اور اشانت کی بھوچ میں کرنے پورا مجمع یہاں سے وہاں تک اپنے ہاتھوں کو ہوا میں لے را کر بولے نارے تکبیر نارے ہیسانت مطلقِ آلہ حضرت علماءِ اہلِ سنمر قاری ریاض دہنبی نقیبِ عصر کا اعلان بن کے رہتے ہیں نقیبِ عصر کا اعلان بن کے رہتے ہیں یہ اپنے دور کی پہچان بن کے رہتے ہیں کالی بھی میر بھی اور ساکھ بھی ہے مگر یہ ہند میں ہستان بن کے رہتے ہیں مائٹ پہ تصریفنا رہے ہیں بلو بلے تُجھے مدینہ محفرِ عجمیرِ برین برینی جنابِ کالی رہا ہتے ہیں محفر نہیں گریم لیکن این اونسا اونپن روح باوکار اونپنی راڑی سامنی اسلامی ریچکی پتناک خوابی مروپن اس طرامی ردی کے رسول کی دیئی میرا اس طرامی بہتر کبور کی اس طرام دولی کو آفتر باکر 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 میرا اس طرام عزیز سے بحر vec باکرام شکری صلی اللہ نام سامن واکر مرتت بواڑس بازار مپنی بہتر پردی پاکٹیزار صامن assumed موسیقی 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 مہینے سے مہینے سے مہینے سے مہینے سے مہینے سے مہینے سے اور محبت سے مناتو مانکبت کے ملیبینہ شاہ آپ کی فتیزہ سماکتوں سے خوالے کا سامان ہوں تو اسی محبت سے سماکت فرمائیں اور اگر نگے کہ آپ کے دل کی بات ہیں تو بغیر کہیں سب لوگ بوڑ دیں ایک بار اپنے شکیئے روان سب لوگ دیں ہاں 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 نہ پوچھو قبول میں نہ پوچھو قبول میں حال مرکی کا کیا ہوگا نہ پوچھو قبول میں نہ پوچھو نہ پوچھو نہ پوچھو نہ پوچھو حال مرکی بغیر میں نہ پوچھو لا Survey نا پوچھو نبر میں نا پوچھو نبر میں ہم ماتھی چاکا ہوگا نا پوچھو نبر میں نا پوچھو نبر میں نا پوچھو نبر میں ہم ماتھی چاکا ہوگا ہم ماتھی چاکا ہوگا ہم ماتھی چاکا ہوگا ہم ماتھی چاکا ہوگا نا پوچھو نبر میں چاکا ہم ماتھی چاکا докٰ موسیقی 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 سب سے پہلے جناب اندر احمد سے گزارش کروں گا کہ آپ تصریف لائیں اور پھولے کے ہاتھ سے اپنے حرمی رازیز لگر کا استعمال کریں پھر میں محمد احمد صاحب خزار کی سے گزارش کروں گا میں گزارش کروں گا کہ ہرناب کا نام بولا جائے جنبی سے جنبی ہو سکتے ہیں آپ اس کی کوئی کوشی کر لیں تاکہ جنبی کی جاربائی میں کوئی خزار پیدا نہ ہو کوئی رقابت کروں اور یہ جاگی ہوئی سب سے جو ہی بیدار رہے جو ہی جاگتی رہے جو ہی بیدار ہوتی رہے میں محمد جمیر احمد صاحب خزار کی گزارش کروں گا سرکر کو گزارش کروں گا کہ آپ تشریف جائے سر احمد بھائی جو ایک سمالی چارکوان ہے اس سے لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے حدیل عزیز لیڈر کا استعمال پھولوں کی ہارت یہ کریں میں تابعشریہ بھائی شکل میں ہیڈ ایڈیوکیشنل سرک کے سیگریٹری محمد خیروش سارس سے گزارش کروں گا اور سرکار محمد خلاف سے گزارش کروں گا کہ آپ بھائی جو احمد تشریف لائے اپنے حدیل عزیز لیڈر کا استعمال پھولوں کی ہارت سے کریں سید محمد خیروش سارس سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی تشریف لائیں اور اپنے لیڈر کا استعمال کریں جناب محمد خامش کا اور محمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہاں کہیں گے ہو اپنے حدیل عزیز لیڈر کا استعمال کریں کچھ دن پہلے یہ یقیناً آم آدمی تھے لیکن اب یہ آم آدمی پاٹی سے جھوٹا ایک خاص آدمی مت کہہ ہیں میں پرے استعمالی میں ایک مضبور عوام کا نام جناب عبران حسین ہے ہر کام میں پیش پیش نظر آتے ہیں جب ہی ضرورت بری ہیں لوگوں کو یہ کام حسین کو کچھنا لگ رہے ہو تو ان کی عوام پر اپتائے کہتے ہوئے عبران اسے نظر آئے ہیں ایک ساہتا نام ہو گیا جو رحمد بھائی جہاں کیوں اس کا استعمال پھولوں کی ہارت سے کر لیں اور کیسے بھی چڑھنا ہے جنٹی جنٹی جرائے استعمال پھولیں افضلیم نواز فاؤنڈیشن کے چیئرمین حضرت اندامہ مولانا اکسان وزا صاحب کے استعمال پھولیں کمیٹی کے ذکرات سے گزارش کروں گا پھولوں کے خوبصورت گزارت سے اپنے خوبصورت رہے ہوگا اور خوبصورت آواز جب ہی ضرورت کری ہے جب ہی ضرورت کری ہے جب ہی ضرورت کی تکی میں پیشتی ہے اسمال نواز فاؤنڈیشن کے صدق جناب نواز فاؤنڈیشن کا استعمال بھولوں کے ہارت سے کیا جائے اب میں آپ کی دیر بھی زیادہ دیر نہیں رکھتا آپ کی جاگی ہوئی سماسوں کے حوالے آپ کی بیدار سماسوں کے حوالے ایک خوبصورت آواز کا مالک سوریڈی آواز کا مالک جنہیں دنیا فیروش رہت کے قفتی کے نام سے جانتی ہے وہ آپ کے بھی جا رہے ہیں آ رہے ہیں شاہر شلام سنائے کے رات کے قلاب سنکے دھوک جائیں گے آپ سباب اب خط جو آپ کے رہا ہوتے پر موسیقا 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 سن سنسل موسیقا مجھے حکم دیا ہے نا کے ساتھ کی دیئے میں چلنے شارنا کے ساتھ کہ آپ کو محلی درام اس ساتھوں کے حوالے پر اس سے پہلے کہ محبت کے ساتھ محبت کے ساتھ محبت کے ساتھ خود کر پڑھنے کے اللہ محمد اللہ شکینا مولانا محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کو بھی دو حضرات میں اگر کسی کے ساتھ توپی ہے اگر کسی کے ساتھ توپی چاہنا دی کیونکہ یہ آم آج میں کوئی پہنکے خاص آدمی بن گیا ہے اس کا بھی مذہبی سٹیجر کوئی ہے کوئی پہنا دیں خاص خاص پڑھا اور یہ کو تحقیل لگا جو دفاع پڑھنے کی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مطلع حضر کر رہا ہوں ادبابِ موضانی شہر کی ممبرِ رسول کے انبائی کرام اور ایک شہر دنگی کی عظیم و متبر شخصیت تائزدارِ خدان و قلم شہر شاہر ٹکر اپن شہبازِ قنابت مولانا انسار رضا سہر فبلا صدر پرید نماز پہنے شہر یہ بہت اچھے کھونا ہو شدر کلاب شاہر ہے مدہ آپ کو پہنچ رہا ہے محبت کے ساتھ معاف کریں کہ یقیم موسیقی 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 لٹا کر اپنے گھر کو لائے حق میں لٹا کر اپنے گھر کو لائے حق میں نبی کا دین بچایا جا رہے نبی کا دین بچایا جا رہے لٹا کر اپنے گھر کو لائے حق میں لٹا کر اپنے گھر کو لائے حق میں سجائی جا رہی ہے ادھر تمہاں بنایا جا رہا ہے ادھر تمہاں بنایا جا رہا ہے خدا کے سامنے گھر نے عدی ہے خدا کے سامنے گھر نے عدی ہے خدا کے سامنے گھر نے عدی ہے زندہ Kathرام کی بنایا جا رہا ہے خدا کے سامنے گھر نے عدی ہے ادھر تمہاں بنایا جا رہا ہے مولانا محمدد کہ تو پانوں سے اب دھبرانہ چھوڑ دیا کہ تو پانوں سے اب دھبرانہ چھوڑ دیا ہم نے اپنا کول پرانہ چھوڑ دیا اب تیرا حضرت جدہا ہوں تو آپ کو آئے کہ دائی حدیمہ دائی حدیمہ جب سے دائی آگا کہ دائی حدیمہ جب سے دائی آگا کو کہ دائی حدیمہ جب سے دائی آگا کو اپنے دھر میں دیر جدانہ چھوڑ دیا اپنے دھر میں دیر جدانہ چھوڑ دیا سنتے ہی سرکار کی باتیں غیروں نے سنتے ہی سرکار کی باتیں غیروں نے لڑکی کو زندہ تکنانا چھوڑ دیا لڑکی کو زندہ تکنانا چھوڑ دیا اور اجرا سنتے ہی سرکار کی جائے رہا ہوں تم آپ فرمائیں کہ نہ میرا ساں جب سے دیکھا دروازی پر کہ نہ میرا ساں جب سے دیکھا دروازی پر کہ نہ میرا ساں جب سے دیکھا دروازی پر شیطانوں نے گھر دے آنا چھوڑ دیا شیطانوں نے گھر دے آنا چھوڑ دیا یقینا اب جذبے کے بداری کے ساتھ شیف دلیں کہ ہمیں لگے کہ زندہ تین لوگوں کے پاس کوئی شیف اور رواں ہیں سشتِ دشمن میں وہ رواں نے قدم رکھا ہے یادِ اثر نے شہادت کا خرم رکھا ہے اور کوئی دریا نہیں شکدین کے پچھوں کے لیے کوئی دریا نہیں شکدین کے پچھوں کے لیے کیونکہ ہونگوں نے شہادت کا خرم رکھتا ہے دوستو اتہائی کرنے آپ آج کا یہ جلسہ اب صدر بابا پاک کی تقریر ہونے والی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ذرا پیدالی کا ثبوت دیتے ہیں مائک کو جان نہیں رہا رہے اس سے بھی آپ خاموشی کا آپ کے خاموشی کا مظاہرہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے کچھ بیلالی کا محول پیدا کیجئے زندگی کا محول پیدا کیجئے ذرا سی زندگی باقی ہے کچھ تو کام آجائے کچھ تو کام آجائے مجھے ایسا محول پیدا کیجئے ذرا سی زندگی باقی ہے کچھ تو کام آجائے کچھ تو کام آجائے کچھ لوگ سنتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں جلسے میں شیر نہیں پر رہا ہوں شبے بارات کے پوکے پر آپ کے قبل رشتے ہیں زندگی باقی ہے اور پیچھے والے کب بولیں گے زرا سی زندگی باقی ہے کچھ تو کام آجائے جبا پہ مرتے مرتے اس کا ساتھا جبا پہ مرتے مرتے اس کا نام آجائے دوستو اب میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی مشہور و معروف شخصیت کو اُسیت کے دعوت پر ضرور فگر ہونے کی دعوتیں سخن دے رہا ہوں جن کے زبان سے پکرے ہوئے الفاظ کے موتی کسی موتبر رسائل کے زینت ہوا کرتے ہیں قریبی سے چاہتا ہوں جن کے زبان سے پکرے ہوئے الفاظ کے موتی کسی موتبر رسائل کے زینت ہوا کرتے ہیں اخبار کی سرکھیاں ہوا کرتی ہیں پچھلے کئی دسک سے جو بھلندیوں جو شہورتوں جو کامیابیاں ان کو ملی ہیں وہ کسی اور یہ دیکھنے پر نہیں ملتی پہنچ کر لو اس شہورت کی منزل پر پہنچ پاتے ہیں حویلی قلب کو ایک شاہر نے کہا تھا کہ حویلی قلب کو آنکھوں کو تروازہ کیا جائے حویلی قلب کو آنکھوں کو تروازہ کیا جائے تیرے شہورت کی گوئی حد ہو تو اندازہ کیا جائے تیرے شہورت کی گوئی حد ہو تو اندازہ کیا جائے دوستو جو انسانی ذہنیت میں جزیرے سے تاج محل کی خوبصورتی کو نکال کر دیروں سے گمبتِ خضرہ کی تصویر بنانے کا حکم جاتے ہیں زبان و قلب کے دھنیر شاہدِ قرض عدیر ایک اچھے خطیب زبان و قلب کے ماہر ایک اچھے شائر جنسے میری مراد صدرِ باوکار خطیبِ باوکار حضرت اندازہ مولانا انسار رضا صاحب کی مرہ سے ہے دوستو انسار رضا اسی مرد مجاہد کا نام ہے جب انسانیت ظلم کے چکچی میں پیشتی ہے تو ظلم کے خلاف حق کو صداقت کی صدا قلن کرنے کا نام اللہمہ انسار ہے سب ظلم جب انسانیت مجد اندازہ کے ظلم سے شہنشاہِ خطابت تاجدارِ فساحت فرابط عالمِ جلیر فازمِ نبیر صدرِ باوکار خضیبِ باوکار حضرت اندازہ مولانا انسار رضا سے گزارش کرو گا کہ کسیت خطابت کو اپنی اچھے مبارک کے زینت مکنے اور سامین کے مچن کے ہوئے خلوگوں کو خنوروں مجلدہ و مذکفوں دو تو آئیے ہم نے آنے والے اس عظیم و شان اس عظیم حقیقتہ عظیم و شان خیدا آپ سننے سے پہلے ایک عظیم و شان نعرہ لگا کر ان کا استعمال کرنے نعرہ ایک بھی نعرہ موعدیں اس عظیم مہربیں میرے میں میرے موعدیں اور لائن اسالی کا حضرت اسلوما مسلکے آلہ حضرت اسلوما نلائے سندک لائن تکبیر لائن اسالوما سلام علیکم جو ساؤنڈ بلتے ہیں بلوائیے بلوائیے یہ دونوں ساؤنڈ آپ کے نئے بولتے ہیں بیس ساتھ رکھتا ہے ہماری ساتھ رکھتا ہے اتنا تو ضرورہ ہے کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے کہاں سے نہیں آ رہی ہے تو تو ایک بار فیٹ کر دو اٹھا ہے اور آغان سے بیٹھ رہی ہے حضرات دیکھ بلا مسورت کی بات ہے کہ آج ہمارے سکیز پر جہلی کا ایک شیر بٹھ بات ہے اکباروں کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے جو ایک خبر آ رہی ہے اللہ کریں وہ سکت ہو رہا ہے اور مجھے انمید ہے کہ ہوں گا ہے اس نے دوسرا کوئی سپاہی نظر آئی نہیں رہا ہے صلی اللہ محالہ کرنا پا رہا ہے ٹھیک ہے نا آپ اشارت سمجھ رہے ہیں کہ انہوں کہنا چاہتے ہیں کتنے لوگ سمجھ گئے اب پردانی عمران صاحب سمجھے کہ نہیں ہوئے ہمارے ہمارے چین لٹھا اور کچھ نہیں آقا کے دل کا چین لٹھا مذہب کا نصبے آئیں لٹھا اور کچھ نہیں آقا کے دل کا چین لٹھا اور کچھ نہیں اس نے کہا جو مجھ سے یہ تاریخ ہے تین لٹھا مذہب کا نصبے آئیں لٹھا اور کچھ نہیں آقا کے دل کا چین لٹھا اور کچھ نہیں اس نے کہا جو مجھ سے یہ تاریخ ہے تین لٹھا میں نے فمت حسین لٹھا مجھ سے اب جو ہے دو تین شیر پڑھنے کی جانتے ہیں پڑھو ملاحظہ فرمائے اور اس قرار Informationen پڑھنے ایسے پڑھیں ملاحظہ فرمائے آپ پہلے پڑھنے پڑھا جائے معلومہ انہیں سالزلزل پڑھیںcı ملاحظہ فرمائے ملاحظہ فرما ملاحظہ فرما اپنی پکڑی خوئی ان تقدیر بنانی جائے چا ہو گیا دلی والوں اب تو دلی عام آدمی پارٹی کی ہے اپنی پکڑی خوئی ان تقدیر بنانی جائے اپنی پکڑی اپنی پکڑی خوئی ان تقدیر بنانی جائے اپنی پکڑی اپنی پکڑی اپنی پکڑی اپنی پکڑی اپنی پکڑی ارشاد بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے ملنانی ملنانی خوئی تیر سرکار میری لہا جو بچا ہی جائے بہت اللہ بہت اللہ جو بچا ہی جائے میری لہا بہت اللہ شبہ اللہ شبہ اللہ جانسا بھی جانا چاہتے ہیں امران صاحب فرماتا ہے کہ ایسی لائٹ چاہتے ہیں ملاحظہ فرماتا ہے جو لوگ بچا ہی جانا چاہتے ہیں ان کے لئے شیئر کہنے کی کوشش کی ہملاحظہ فرماتا ہے آمان میں نبیر شیئر سے اٹھا لیا بیتھے نوہ نگاہوں سے نبی کا رازا بیتھے نوہ نبی کا نوڑ دا میری خاتر کوئی ترکیب تنکانی جائے نار اے تک Zhang、 نار اے علاقش بتاک کرم مسلک اے احل حضرت اولمائی اہلہ سنت شاہ حدر اے اہلہ سنت الامان س초 رضا تھا بrewلا ہو؟ آخری شرم آنے پر دیکھتا ہے آخری شرم آنے پر دیکھتا ہے جانو آخری شرم آنے پر دیکھتا ہے بہت بہت پیارا بہت سیح ارف کرنا ہوں پورا مجھے کی نظی کرتا ہوں کچھ جانت کو دیکھتا ہے سامنے ہو میرے طریقہ رکے جلگوں کا حجوم سامنے ہو میرے طریقہ رکے جلگوں کا حجوم جسم سے اچھا تھی میرے روح نکالی جلگا سامنے ہو میرے طریقہ رکے جلگوں کا حجوم سامنے ہو میرے طریقہ رکے جلگوں کا حجوم پڑھیں نکو شریف اللہ علیہ وسلم حسین اللہ علیہ وسلم شہی جے کربارہ کانفرنس ہے تذکرہ اہلے بیت ہونا ہے لیکن آپ دنیا بھی نظر دنیا کو اپنے دگاہوں کے سامنے رکھیں یہاں پولیٹیکل لوگ بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں بچہ بچہ پڑھیں اگر اتنی تمیز نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کبھی یہ دنیا ٹی بی پر کہا کسی نے سنا ہو اور وہ مصفور بہت ہوا ہمارا دنیا وہ امران صاحب کے کام کا ہے وہ پھونی بیٹی میں کام کیا ہوتا ہے میں نے اس بات کہی تھی کہ دو اکتوبر کو ہمارے ہندوستان کے پرائی مرسٹر جنہوں نے پھونی دنیا میں اتھارت کا نام روشن کیا انہوں نے پچھلے سال دو اکتوبر کو صفائی ابھیان چلایا اعلان کیا تھا یہ لوگو ہم چاہتے ہیں کہ بھارت میں صفائی ابھیان چلے اور اپنے ہاتھ سے ایک لندے قد کی چاروں اٹھائی تھی اور کسی میں جلائی تھی جلائی تھی نا دلی کے لوگوں کو ان کا یہ کام اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ چاروں طرف سے چلا دی ایسی چلی ایک زیرو سے آؤٹ ہو گیا اور ایک ہیٹ بکٹ ہوتے ہوتے بھی ہمارا مقصد وہاں نہیں ہے ہم نے خود اپنے فاؤنڈیشن کی جانب سے ہندوستان کے وزیر آبن کہ دفتر میں جا کر کے گلدستہ پیش کریں اور کہا میں لانکار تو نہیں ہوسکتی لیکن میں دو مبارک بات پیش کرتا ہوں وہاں کے آپس کے لوگوں نے کہا کہ میسٹر کیا بات ہے خالی امہ نے صفائی ابھیان شروع کیا اور آپ گلدستہ لے کر کے ان کو مبارک بات پیش کریں میں نے کہا اس لیے کہ جو کام ہمارے مصطفیٰ ہیں میں درد ہمارے مدینہ شریف سے شروع کیا تھا اور یہ کہا تھا صفائی ایمان کا ایک ہستہ ہے صفائی ایمان کا ایک ہستہ ہے تو جو دس سال بابا رہے وہ نہ کر سکے میں جانتا ہوں میرے خدا کو کس سے کام دے اور جسٹے اسے کروں مہینے کے بعد ہریانا سے کام شروع ہوئے بیٹی بچاؤ بیٹی پراؤ ہم نے نبارک بات سکے یہی تو میرے مدینے کیا ہے یہ تو اسلام ہے یہ تو اسلام چاہتا ہے اسلام نے کیا کیا وہ تو اٹھا کے دیکھو کہ جب زندہ بچیوں کو دخل کر دیا تھا جب زندہ بچیوں کو جس جر میں نرکی پیدا ہوتی تھی اُس جر کو پایوک سنجھنا تھا زندہ بچی دفن کر دی جاتی تھی مگر میرے مصطفہ آگئے تو بچیوں کی روح نے یہ پکار کے کہا اب ہمارا مسیح آگیا اب ہمیں کوئی دفن وہ مصطفہ ملا وہ مصطفہ ملا کہ آج میرے مصطفہ نے وہ پیغانتی جات دنیا کو یہ دنیا والو تم دہا ہی دھروں میں خود رہے ہو آؤ جنت کا ہی سلاش کرنے کی ضرورت نہیں جنت تو اللہ کے قدروں میں مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ کربلا کا جو پیغمام ہے ہمارے مدارت بات پیش کرتا ہوں ہمارے اطلاق ہوں سے جو کہ ستنے کو اور ان کے عراقی کو ان کے ممران کو کہ انہوں نے اس پروگرام کا آغاز کیا اقتمام کیا ہر سال کرتے ہیں اس نے جتا ہے یہ پچھلے ساتھ تو میں آجت نہیں لو سکتا تھا اس سے پہلے بار پچھلے ساتھ آیا تھا تو پہلے بار کہنے کا ہی سکتا تھا میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جربرا کا جو راقیہ ہے وہ ایک دن میں بیان کرنے کیلئے نہیں ہے بیان کرنے کے آجائے تو ایک دن میں جربرا کا راقیہ بیان ہو جائے اور اگر اس کو بیان کرنے پہ آجائے تو پوری زندگی کم ہے اگر خالی امام آسان کا تذکرہ کیا جائے امام حسائن کا تذکرہ کیا جائے تو انسان کی زندگی سکت ہو جائے گی ایسا یہ دوستہ ہونا کا مطبع بیان نہیں جائے لیکن آج ایک بار زندگی کتاب کہتا ہوں بہت بڑا مجمع ہے جناتک آواز جا رہی ہے بہتک سنئے آج سنیا میں تحشت کرتی کے دور دور رہا ہے سیدھر سے دیکھو اُدھر سے تحشت کرتی کی آواز آ رہی ہے لیکن ہی بڑے رسول پر زندگی کتاب کہتا ہوں صلیبان جو کر رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے جو بغدادی کر رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے جو بڑوزی ملک کر رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے اسلام کیا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے پی کمبر اسلام آقا اے کائنات مسجد نبیمی نے تشریف فرما ہے صحابہ کے جھوٹوں میں کوئیتے ہیں ایک صحابی کھلے ہو گئے یا رسول داری کا سلام میرا بیٹا تین جن سے کم ہو گیا ہے وہ میں نہیں یہاں ہے ایک صحابی کھڑ ہے یا رسول اللہ پھلا مایدان میں ہم نے اس کے بیٹے کو کھلتے ہوئے دیکھا ہے اللہ کے نبی کچھ لے وہ صحابی کھڑ ہوئے مسجد کے دوڑ کے باہر جانے لگے نبی نے بلا لیا ادھاراو کہاں جا رہے ہو یا رسول اللہ تین دن کے بعد بیٹے کا پتا چلا ہے مانکر میں طلب رہی ہے ہمارا دل بے چین ہے چاہوں گا بیٹے کو کھلے جیسے لگاؤں گا بیٹے کو سینے سے لگاؤں گا توڑ کے بیوی کے پاس لے جاؤں گا بیوی کی گھوٹ میں ڈاب دوڑا تین دن کا بشرا بیٹا میں گیا ہے آدھا ارشاد فرما نہیں دھاراو قریب بلا لیا ارشاد فرمایا جب تو اس مہدان میں پہنچاو تو اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے بیٹا کہنے آواز دے گا بیٹا کہنے آواز نہ دینا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے تین دن کا بشرا ہے بیٹا کیوں نہ کہوں آمان فرما دے گے وہاں تنہا تیرا بیٹا نہ ہوگا وہاں اور ایسے بچے ہوگے جن کے ماں باپ نہیں ہوگے وہاں تشائی سے بچے بھی ہوگے جن کے سروں پر ماں باپ کا سیاہ جب تو بیٹا کہتے بلائے گا تو وہ یتین بچے بھی پرچ کے دیکھنے ہیں جب وہ پرچ کے دیکھنے ہیں اور اپنے باپ کو نہیں پائیں گے تو ہی کی دل دونتا ہے جوال اسلام دل دوڑ نے کی زیادت نہیں دیتا جوال نبی اپنے چاہنے والوں کو بزور جیسے اہم رکل میں پانی بہانے حضور پانی بہانے کی زیادت نہیں دیتا جوال نبی ہرے پھرے پھر کرنے کی زیادت نہیں دیتا جوال نبی جوال نبی اور کو احترام کر رہا ہو اسی نبی کہ اسلام آتا بھات کہتے ہو ایک نوٹ کرنا ہے نوٹ کر لے دنیا میں پڑے پڑے آفنگوادی پہلا ہو لے اگر سب سے پہلا آفنگوادی دنیاں نہ آج نوٹ کرنا ہے آج نوٹ کرنا ہے نوٹ کر لے دنیا کا پہلا دشت کر یدید پہلا آفنگوادی یدید اور کتنے پھر کنیا میں آفنگوادی ہے یہ سب یدید کی ہوا ہے وہ نہیں ہے آج نوٹ کرنا 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 ہے اس لئے یہ اسلام بچانے کے لئے جرچل کا قوائی جاتی میں یتین بچے پہرے ہیں سب یدید کیا ہے بچے پہرے ہیں وقت دے جو کرنا ہے بچے پہرے ہیں سب جو ہے آپ کی پہرستان پیر ہوتا ہے اس لئے کی مملہ ہے بچے پہرے ہیں بچے پہلے ہیں ہاں بتا یہ جتی سے جو لوگ کلنا نہیں ہوں جاتے بہت 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 بارے ہمارے گا بیٹھے ہیں جو شاید ہم میں سے نہیں ہیں لیکن میں اتنا جانتا ہوں جب کربلا کی بات آتی ہے جو ان کے دل میں ایک بات روز نہ ہو رہا ہے کیا روز ایسا واقعہ ہوگا اور کوڑنے سب فات ہوگا کہ اس کے سامنے ایک بیٹھے کا چلاں نہ آ رہا ہو میرے دوستو آج دنیا کو اپنے دنیا میں کیا نہیں ہو رہا ہے مجھے ایک بات کا جواب دو اور اس کا جواب بھولی کتی نہیں آج نبی کریم کی آواز پورے ملک میں جانا چاہتے ہیں جو کام طالبانی کیا لبکتانی کر رہا ہے کیا وہ حسینی ہو کرتا ہے اس لیے اسلام سبحانے کیلئے سلکتہ ہو آیا جاتا ہے خلق کو بھی کیا جاتا ہے یہ سنوالکہ پورے ملکہ پورے ملکہ پورے ملکہ پورے ملکہ پورے ملکہ پورے ملکہ اسلام نہیں جانتا کہ عورت کا حضرت کیا ہونا چاہیے کچھ انگریز پرس لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی قولیت سے